تین ہزار سال قبر تعمیر ہونے والے احرام مصر اپنی پر اثرار تعمیر اور کہانیوں کے باعث ہمیشہ ہی تجسس کا باعث رہے ہیں ان احراموں نے ہر دور میں موجود سیاہوں کو اپنے سہر میں جکرے رکھا ہے احرام مصر کے حوالے سے کئی پہلیاں کئی راز جڑے ہوئے ہیں ایک ایسا ہی راز مصر کے بادشاہ فرون کی حنود شدہ لاس سے جڑا ہے اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے نشانیوں کا ذکر کیا ہے ان کے بیان میں محض زمنی طور پر بعض تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں ہوئے سائنس کے حوالے سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ ایسی ہیں جنہیں نجدید سائنس آج تحقیق کے ذریعے دریافت کر رہی ہے اور ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ کچھ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر کے بتا دیا تھا آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکوشن کرنے جا رہے ہیں فرون کی لاش کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور کچھ ایسے حقائق جو اس سے قبل آپ کے علم میں نہیں ہوں گے اور یہ حقائق اللہ کی عظمت کا مو بولتا ثبوت ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کا وہ وعدہ کس شان سے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرون کی روح کو کس طرح سے عبرت کا نشانہ بنایا ہے اس کے جسم کو کس طرح سے بچا کر چھوڑ دیا ہے اور آنے والی نصروں کے لیے اسے قیامت کے لیے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا گیا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق فرون کی لاش سننے کی صلاحیت رکھتی ہے کیا اس کے جسم پر موجود گوشت ہے وہ ہر دم بڑھتا رہتا ہے یا نہیں آخر کونسی وجہ ہے کہ ہر سال مارچ میں اس کے جسم پر بقائدہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آج اپنے اس ویڈیو میں آپ تک پہنچ جائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک یادہانی کرواتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بلائیکون پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاں فوقتاں آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں دوستو ہم تک جو اسلامی حوالہ چاہت پہنچتے ہیں ان کے مطابق فوراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم تھے دراصل فوراں اس وقت کے بادشاہ کا لقب تھا جو بھی بادشاہ وہاں پر اپنی حکمرانی بناتا تھا اس سے فوراں کے نام سے پکارا جاتا تھا ڈاکٹر سموریس کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامس دوئن تھا اور بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بغار کے طور پر کئی شہر تک تعمیر کروائے تھے جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ تیونیس اور قطر کے اس علاقوں میں واقع ہیں جو دریائے نیل کے ایسٹ میں یعنی ڈلٹا کے مقام پر موجود ہیں اسی فرعون کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا تھا چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمرا لیہ دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ فرعون بھی ایسے لکشر کی صورت میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریائے پار کروانے کے بعد دریائے کے پانی کو دھر جانے کے لیے کہہ دیا روان کر دیا اور فرعون کو اس لکشر سمیت غرق کر دیا اس بارے میں باقیہ جو ہے قرآن مجید کی آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے جن کا ترجمہ یوں ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا پھر فرعون کو اس کے لکشر ظلم و زیادتی کے غرص سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خدا وندے حقیقی اس کے علاوہ کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں اس کا جواب بھی دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو تو نافرمانی کرتا تھا اور فسادات برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ باقی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنیں اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت بڑھتے ہیں دوستو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن کو ہی فرمائی تھی کہ ہم فرہون کی لاش کو محفوظ کریں گے حتیٰ کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق کا کام کرے گی چنانچہ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا اور اس کا منیفائیٹ جسم اٹھارہ سو اٹھانوے میں درہ نیل کے کنارے سے دریابت ہوا جہاں پر اس کو کائرہ منتقل کر دیا گیا اور ایرن سمٹ نے اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی جسم پر نمک کی ایک تہہ جمع ہوئی تھی جو کھاڑے پانی میں اس کی عبرت نابی کی ایک کھولی علامت تھی مزید تحقیق کے بعد ممی کو دیکھا گیا اور اسے پیرس لے جایا گیا جہاں پر ماہرین کے مشاہدات نے بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبق وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپری کے سامنے والے حصے میں لگی تھی یہ تمام تحقیقات آسمانی کتاب قرآن مجید میں بیان کرتا فرون کے ڈوپ مرنے والے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی عمدوں کو بتایا تھا کہ فرون کو دریا کی موجوں میں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرون کی لاش کو محفوظ کس طرح رکھا اور اس کا جسم کس عذاب سے گرفتار ہے اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا سمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو ہزار سال کا فرق ہے روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تو نے فرون کو اتنے سال حکومت کیوں دی جبکہ یہ دنیا میں واحد شخص ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کمباکت اپنی رعایہ پر عدد کرتا تھا میں اس کی اس کو محلت دیتا رہا اور جب اس نے ظلم کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی جسم کو نجات دے دوں گا اس کی بادشاہی کا سارا زور نکال دوں گا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن کر رہ جائے مصر میں پرانے زمانوں میں لاش کو ایسا مسالہ لگایا جاتا تھا جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھی اور انہیں کئی کئی سالوں تک رکھا جا رہا تھا نسل کے لوگ جسم سے آنتیں وغیرہ نکال کر جسم پر مسالہ لگا کر انہیں پٹیوں میں لپیٹ لیتے تھے اور یہ لاشیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی جاتی تھی اگر ان لاشوں کو آج بھی کھولا جائے تو ان کی پرانی کھال وہاں پر دکھائے دیتی ہے ہڈیوں کے ساتھ وہ چپکی ہوتی ہے لیکن فرون کی لاش کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ اس کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گوشت ابھی بھی تازہ ہے گوشت اس کا بڑھتا رہتا ہے اور یہ نئی تحقیق میں سامنے آئی ہیں تازہ تحقیق کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرون کے جسم پر موجود بال جو ہیں وہ بھی بڑھتے رہتے ہیں اس حوالے سے جو اس کے جسم کا گوشت بڑھتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہر پندرہ مارچ کو پالے ہوئے چوہے اس کی لاش پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کے بڑھتے ہوئے گوشت کو کھا جاتے ہیں اور اس کی ممی کو دوبارہ پٹیوں میں رپیٹ کر اس شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر لوگ آ کر اسے دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش کے بال اب بھی محفوظ ہیں اس کی آنکھیں بھی اسی طرح ہیں اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لاش ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ اس ممی کو اس طرح سے محفوظ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اس کو ایک ایسا عبرتناک مقام بنایا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوستو چودہ سو برس گزر جانے کے بعد بھی سائنس نے آج اس بات کو مانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا اس لاش کو محفوظ رکھ کر عبرت کا مقام بنا دیا ہے یہاں پر ہم آپ کے سامنے ایک اور غلط فہمی جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سائنسی کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید جو ہے وہ تخلیق کی کتاب ہے جو سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس میں بہت سی نشانوں کا ذکر ہے سائنس آج جو چیزیں دریافت کر رہی ہے فرون کو عبرت کا مقام بنانے کا حکم صرف قرآن مجید میں ہی موجود ہے اور یہ کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا یہ تمام باتیں جو قرآن میں موجود ہیں وہ ہر شخص مان سکتا ہے جب اس پر غور کرے تو اللہ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا دوستو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فرون کے حوالے سے ہی ایک واقعہ جو ہے انیس سو چالیس میں بھی ایک لاش ملی تھی اور سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ یہ فرون کی لاش ہے اور اس کو جب نکالا گیا تو پر اثرار سائنس دان وہاں پر مر گئے تھے بک آف دیت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ لاش کو دیکھا گیا تو وہ لوگ دم توڑ گئے اور یہ بات وہاں پر پھیلا دی گئی کہ اس کے اثرات تھے اس لاش کے اوپر جو اثرات تھے ان کی وجہ سے ان سائنس دانوں کی موت ہو گئی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جس جگہ پر دبائی گئی تھی وہاں پر کئی سالوں سے بند رہنے کی وجہ سے گیس جمع ہو گئی تھی جس وجہ سے جب انہیں باہر نکالا گیا تو وہ گیس کی وجہ سے وہاں پر ان کو دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی دوستو فرون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا مقام بنا رکھا ہے وہ اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا اور آج سے تقریباً تین ہزار سال گزرنے کے بعد بھی اس کا گوشت بڑھتا رہتا ہے اور چوہے اس کے جسم پر اتارے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرون کے بارے میں قرآن میں بتا دیا تھا کہ اس کے جسم کو باقی رکھا جائے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو عبرت کا مقام بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی کہیں ہوئی ایک ایک بات حصد ثابت ہو رہی ہے اور آج بھی اس کا جسم موجود ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا مقام ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا دوستو امید ہے کہ آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آنے والی ویڈیو سوہ وقتن فوقتن آپ کے لیے اس یعنی پر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ پھولئے گا